نیشنل نیوز نومہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کی طاقت کا ریاست کیا ہے پاور لفٹنگ اتنا زیادہ وزن اٹھانا ایک خواتین کے لئے بڑی بات ہے تو آئیے ناظرین تینوں بہنوں سے ہمارے پاس سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں ویرونیکا، ٹرینکل اور سیبل ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں کچھ شاندیت کہتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں اور ہم آئے ساتھ آج آپ پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے مسیح قوم اس کو دیکھیں گے اور خوش بھی ہوں گے آپ نے جو رکم قائم کر دی ہے پاکستان کے لئے میرا نہیں خیال کہ آپ اس کا کوئی رکارڈ کوئی توڑ سکے گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب جنوبی افریقہ گئے ہیں تو کیسا لگا آپ کافی اچھا لگا ہم لوگ کو اور جو ایکسپیڈینس تھا وہ کافی ڈیفرنٹ ایکسپیڈینس تھا کیونکہ ہم لوگ تینوں سسٹرز اکیلے گئے تھے کوئی کوچ مینیجر ہمارے ساتھ نہیں تھا تو کمپیٹیشن سے لے کے اور ایونٹ تک جب تک ہمارے میڈلز نہیں آئے تھے سب نے بہت زیادہ ہم لوگ کو دعاوں میں یاد رکھا یہ کافی زیادہ ہم لوگ کے لئے میں تھینکیو بھی بولنا چاہوں گی پورے پاکستان کی پورے کرسچن کمیونٹی کی کہ انہوں نے ہمیں سپیشل پریئرز میں یاد رکھا اور کافی الگ ایکسپیڈینس تھا ہمارا ویسے تو ہم آلڈری اپنی جگہ پہ اپنا ٹریننگ یا اوفیشلی طور پہ بھی ورک کر رہے ہیں کیونکہ میری اپنی اکیڈمی ہے تو میں ٹوینکل سوہیل کی اکیڈمی کو رن کر رہی ہوں تو اوفیشلز ورک بھی کر رہے ہیں بیرونی کا LCW میں ہوتی ہے تو یہ اوفیشلی کوچ اور سارے ورک کر رہی ہے سائی بل سوہیل پنجابی انیورسٹی کو رن کر رہی ہے ان کی پوری ان کے انڈر ٹوینٹیز بچیاں ہیں ان کو رن کر رہی ہے تو اوفیشلی طور پہ تو ہمیں تھوڑا سا مطلب ایز اپ پلیئر پلیئر بھی چلنا اوفیشلی بھی چلنا تو وہ تھوڑا ڈیفکل تھا بٹ اتنا نولیج تھا اتنی اویرنیج تھی ہم نے تو ہم لوگوں نے اس کو مطلب ٹیکل کر لیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی طاقت کا رانس کیا ہے آپ کی خوراک کیسے آپ پوری کرتے ہیں اتنا ویڈ اٹھانا بسیقلی جو ہمارے کوچ ادنان جبار ہیں وہ ہمیں ڈائیٹ پلین بنا کر دیتے ہیں جس میں 5-6 میل ہم لوگوں نے لینے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہماری ڈائیٹ پلین ہے اس میں سب سے زیادہ جو ماما کا رول بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ وہ انہی کا ہوتا ہے میں نے ویڈ کم کرنا ہوتا ہے ان دونوں نے ویڈ بڑھانا ہوتا ہے تو ماما اس سے اس کو بیلنس کرتی ہے والے صاحب اور بھائی جو ہے وہ ڈائیٹ کو مینیز کرتے ہیں بہت کافی مشکل ہو جاتا ہے ایک گھر میں ایک پل وان پالنا مشکل ہم لوگ چار چار ہیں چار پل وان پال بلکل کافی سم ٹائم تو ویرونی کا جب فریزر یا فریج کھولتی ہے تو کہتی ہے ایک دو پل بھی کم ہو جائے تو کہتی ہے پاپا فریج اپنی اپنی نہیں آج لاتے بہت ساری ہمارے ماشرے میں جو خواتین ہیں زیادہ تر لیچرار ہیں ڈاکٹرز ہیں آپ نے یہ ویٹ لیٹنگ کا مطلب کے کونسپ کہاں سے کس نے سٹارٹ کیا کس کا شوق تھا کہ ہم ویٹ لیٹنگ میں جائے جو سٹارٹنگ تھی جو میرے پاپاہ نے وہ کرکٹر تھے لیکن آپ کو پتا ہے جو ہماری کرسٹین کے امیونیٹی کے زیادہ جو بھڑا ہوتا ہے گھر میں اس کے اوپر سارے گھر کا بردن ہوتا ہے مرکو جو دادا و بو اگرہا تھے ان لوگوں نے پاپا کو سپورٹ نہیں کی کہ گھر کو چلاو گھر کو لے چلو تو پاپا کے اندر بس ایک ایم تھا کہ اگر میرے بچوں میں زڑا سبھی ٹیلنٹ ہوا سپورٹس کا تو ہم نے آگیا موکہ دوں گا جیسی ہم لوگ بھڑے ہوئے ہم لوگوں نے سائکلنگ بغیرہ ان لوگوں نے سٹارٹ کی 2012 میں یوٹھ فیسٹیوال میں تو تب پاپا نے دیکھا کہ ان میں ہے سپورٹس کا یعنکہ پاپا سے ہم لوگوں میں کی بھی بلڈ میں تھا بالکل بالکل ہاں پھر اس کے بعد پاوریفٹنگ ہم نے اسے سٹارٹ کی پاوریفٹنگ پاکستان کی پہلی فیمیل جو انٹرنیشنلی جا کر پاوریفٹنگ پاکستان کی پہلے کبھرڈی سٹارٹ کی تو کبھرڈی سے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ جو اچھی طاقتور لڑکیاں انہیں لے کے آؤں انہیں پاوریفٹنگ کرواتے ہیں پہلیفٹنگ سٹارٹ کی تو سیبل نے سٹارٹ کر دی پھر میں نے سٹارٹ کر دی پھر مریم سویل جو پھر لوگوں نے جیتے ہوں ابھی تک تو ہم تینوں بہنوں اور چاروں بہنوں کا ریکارڈ ہے کہ ہم لوگوں نے بیک ٹو بیک گولڈ میڈل ہی ون کی ہے میں نے دو ہزار بارہ سے سٹارٹ کیا تھا سپورٹس اور میں دو ہزار تیرہ میں کبڈی ورلڈ کپ انڈیا میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور میں بہت شکر گزارو خداون کی کہ خداون نے مجھے اور میری پوری فیملی کو بلیس کیا کیونکہ میں نے بارہ سال کی عمر میں سٹارٹ کیا تھا تو بہت کم ایج میں مجھے فرس ٹائم ہی گرین کلر اور گرین کورٹ ملا تھا تو یہ ایسا سپورٹ پرسن بہت زیادہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ گرین کورٹ ملتا ہے پاکستان کا ایک کلر ملا جی اور اس کے بعد پھر میرے کوچ ملک راشد صاحب تھے انہوں نے دو ہزار چودہ سے مجھے پاور لیفٹنگ اور ویڈ لیفٹنگ کی ٹریننگ کروا رہے تھے ساتھ ساتھ میں کبڑی بھی گرہ رہی تھی میں نے دو ہزار پندرہ میں مسکت امان میں پاکستانی فرس ٹائم وومن کا عزاز لیا ریپرزنٹ کیا اور پاکستان کے لیے فرسٹ گولڈ میٹل وین کیا اور اس کے بعد میں نے دو ہزار سترہ میں اشینیا پیسیفک جو کہ سنگاپور میں ہوئی تھی اس میں فورڈ گولڈ میٹل وین کیا اور میرا اپنا ویٹ سیمیٹری ٹوکے جی تھا اور میں نے ٹو فرٹی گیجی ویٹ لپ کیا نے پارٹی سپیٹ کیا مریم سوہیل سیبل سوہیل ویرونیکا سوہیل اور میں نے خود اور ہم لوگوں نے دو گولڈ میڈل اور دو براؤنس میڈل وین کیا میں نے پھر گولڈ میڈل وین کیا اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ ہم چاروں بہنوں نے پارٹی سپیٹ کرنے کا بھی ریکارڈ بنایا اور ہم لوگوں نے میڈلز بھی وین کیا اور اس کے بعد ابھی حالی میں ایشین پیسیفک ایفریکن کمبائن پاور لپٹنگ ہوئی ہے جو کہ مینی ورلڈ چیمپینشپ ہے یہ ایک چھوٹا عزاز نہیں ہے یہ تین کانٹیننٹ کو کمبائن کر کے ایک ایونٹ کروایا گیا تو یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے ہم لوگ کے لیے ورلڈ میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور پاکستان نے بھی یہ فرس ٹائم ریپرزینٹ کیا اور ہم لوگوں نے فائی فائی گولڈ میڈل وین کیا فور گولڈ میڈل ہم لوگوں نے کلاسیک میں لی ہے اور میں نے مائنس ایٹی فورڈ کا تیجری میں تین سو ستتر گیڈی ویٹ اٹھا کر ایک ویپ میں بھی گولڈ میڈل وین کیا یہ بتائیں کہ اس گیم کا بانی کون ہے اس گیم کی بانی میں کھوڑی ہوں پاکستان نے جو بانی بھی آپ کو دیا کیونکہ یہی جو پہلے پاکستان شکریت پاکستان کی ہسٹری میں میرے سے پہلے کوئی لڑکی پاور لپٹنگ میں نہ انٹرنیشنلی ایونٹس پہ گئی تھی اور نہ ہی گولڈ میڈل وین کیا تھا میرا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ مجھے بیسٹ پر فورمنس اوارڈ ملے ہوئے اور میں نے پارٹی سپیڈ تو کیا ہی کیا فرس ٹائم اور میں نے گولڈ میڈل بھی وین کیا یہ ایک ڈبل ریکارڈ تھا تو ابھی تک کی ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کو پوری کمیونٹی کو ہم لوگوں کو صدارتی اوارڈ سے نمازنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ ہم لوگوں کو مطلب بنتا ہے کہ ہم نے جتنی دفعہ دو ہزار بارہ سے لے کے ابھی تک کنٹینیوزلی صرف گولڈ میڈل وین کی ہیں نو سیلور میڈل نو براؤنس میڈل صرف گولڈ میڈل اور یہ ایک بیک ٹو بیک ہسٹری بنتی ہے آپ کی کوچنگ کون کرتا ہے ہمارے کوچوں ہیں وہ ملک راشید ان کا نام ہے وہ یوکی کے رہیشی ہیں دو ہزار تیرہ میں وہ واپس آئے تھے یوکی سے پاکستان تو ان کی فرس ٹوڈنٹ جو ہے وہ پنکل ہے سیکنڈ سٹوڈنٹ میں ہے وہ تھرڈ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ویرونی کا ہے تو دو ہزار تیرہ سے اب تک سٹیل وہ ہی ہمارے کوچ ہیں اور ان پیٹ وہ سپورٹ کے ساتھ ساتھ میرے والے ساب اور ہمارے کوچ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے کہ سٹڈی میں بھی آپ نے آگیا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ ہم میں نے بھی ماسٹر کر لیا ہے بی ایس پورٹ سائنچز کیا ہے بھی ریسنٹلی کیا ہے لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹری سے ویرونی کا کہا ہے بی ایس پورٹ سائنچز فیزیکل ایجوکیشن میں لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹری سے تو ہم لگ سپورٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی لے کے چل رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ نہیں تو بہت کم دیکھا ہے کہ جو سپورٹ میں خواتین آتی ہیں ان کی پڑھائی کا بہت حد جوتا ہے آپ ساتھ ساتھ پڑھ بھی نہیں ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا ورڈ ریکارڈ کیسے بنایا ہے ورڈ ریکارڈ ایسے بنایا تھا کہ کسی بھی گیم میں سکی چار بہنیں ہیں ہی نہیں دو ہیں تین بھی نہیں تھی تو جب یہ سارا میرے جو کوچ ملک راشد ہے انہوں نے سارا اس چیز پر سرچ کیا انہوں نے ساری سٹڈی کی تو انہوں نے کہا کہ اب چاروں بہنیں ٹریننگ کر رہے ہو تو پھر ہم چاروں بہنیں ہم چاروں نے پاکستان کو دو ازاد ہے ایک یہ کہ ایک پاکستان کو دو ازاد ہے ایک یہ کہ ایک پاکستان کو دو ازاد ہے ورڈ ریکارڈ بنایا اور دوسرا یہ کہ چاروں گئیں دو نے گوڑ لیا دو نے براؤنز لیا اور ایک یہ بھی ورڈ ریکارڈ ہے تو IPF جو ہے انٹرنیشنل پاوریوٹن فرڈریشن انہوں نے اپروف کیا دو ہزار دیس میں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ارسپٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کو یہ ورڈ ریکارڈ ملا ہے اس کے بعد 2021 میں میں پھر پرائیڈ اور پرفورمس ملا تھا پھر پرائیڈ اور پرفورمس ملا تھا سیسٹر آپ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں ہم لوگ چھ بہن بھائی ہیں جن میں چار بہنیں دو بھائی میرے جو بھائی آدل سائمن ہے وہ انجنیرنگ کیا ہونے نے الیکٹونک انجنیر ہے چھوٹا بھائی رابن ہے وہ سویمیں کرتا ہے آدل سائمن ہے وہ سائمنہ کمک کرتے ہیں ان کے پاس بھی سائمنی دو بھائیڈ مریم ہم لوگوں کے ساتھ پاور لفتنگ کرتے ہیں یہ پوری فیملی جون سے یہ ہمیں لگی ہے ہمیں سپورٹس مے ہندگی ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں میڈلز فیملی اور سپورٹس فیملی کے نام سے یہ سارے بہن بھائی آپ کام میں لگے ہوئے ہیں بھائی بہت ہے بڑے ہمت کی بات ہے آپ کے پاس وزن اتنا اٹھانا آپ اتنا وزن اٹھاتی ہیں میں 370 کلویٹ اٹھاتی ہوں میرا اپنا باڈی ویٹ میں منس سٹی فور کٹ اگری میں کھلتی ہوں اور 370 کلویٹ اٹھاتی ہوں اور میں 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 160 کلویٹ لفٹ کرتی ہوں اور آپ میں نے جو سٹارٹنگ تھی پاور لفٹنگ میں میں نے کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2017 میں شینیا پیسیفیق کی تھی سنگاپور میں وہاں میں نے چار کول میڈل ون کی اور میں نے 200 کجی ویٹ لفٹ کیا اس کے بعد ابھی جو ہے ساؤت افریقہ میں جب پاور لفٹنگ چیمپنشپ ہوئی ہے اس میں میں نے 240 کلو ویٹ لفٹ کیا تھا اور ٹوینکل آپ بتائیں جو میں نے سٹارٹ کے تھے میں 2015 میں کیا تھا 2015 میں جو پہلی نیشنل چیمپنگ ہی تھی میں نے 170 کجی ویٹ لفٹ کیا تھا اس کے بعد تین سال لگا تھا میں نے نیشنل چیمپنگ ہی اور 2018 میں میں دوبائی کی ایشن بیچ پیس چیمپنشپ کے لیے وہاں پر میں نے 180 کجی ویٹ لفٹ کیا اور میں سب جونئر کٹاگری میں ایشن گولڈ میڈل میں نے لیا اس کے بعد میں لگا تھا چار سال نیشنل چیمپنگ رہی اور اس کے بعد ابھی ریسنٹ لیے ایشن یونیورسٹی کپ میں میں گئی جس میں مجھے یہ لگا بھاسی لگا کہ پاکر فرسٹ ایور فیمیل ہوں میں جو ریپریزنٹ کرکے ہیں یونیورسٹی کپ میں پاور لفٹیں کے اور وہاں پر میں نے 255 کجی ویٹ لفٹ کیا اور میں نے چار سلور میڈل اور ایک گولڈ میڈل لیا اور اب بھی حالی میں جو میں نے ایشن پیسیفک افریکن کمبائن چیمپنشپ ہے میں نے 57 کٹیگری میں کھیلا اور میں نے 275 کجی ویٹ لفٹ کیا اور پانچ گولڈ میڈل یہ جو چار گولڈ میڈل میں نے کلاسک میں لیا اور ایک گولڈ میڈل میں نے کوئی لیا اچھا اللہ وزٹ آپ کا کس ملک کیا ہے کہاں وزٹ کر رہے ہیں ابھی تو ہم لوگ نے جو ہے وہ ایشن افریکن کمبائن پاور لفٹنگ چیمپنشپ تھی مینی ورلڈ تو نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کومن ویلت کو اور ورلڈ ڈیول کو ریپریزنٹ کریں تو یہ تب ہی ممکن ہوئے گا جب ہم لوگوں کو فولی سپونسر کیا جائے گا ہم لوگوں کو اکومنڈیشن جو ہے ہماری وہ پوری ہوئے اور ہماری ٹکٹس ہوئے انٹری ڈوپنگ فیس ہو تاکہ ہم لوگ اور زیادہ ٹریننگ کر کے پاکستان کا اور اپنی کرسین کومنیٹی کا نام روشن کریں کیا آپ کو اکومت کی طلب سے کوئی رسپونس دیا جا رہا ہے یا نہیں میں بہت شکر گزار ہوں فیصل کھوکر صاحب کی کہ جنہوں نے ساوٹ افریکہ جاننے کے لیے ہم لوگوں کو ٹکٹس رام کی اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اکومنڈیشن انٹری ڈوپنگ فیس وہ خودی کیا تھا تو ابھی تک تو گورنمنٹ نے کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی تو ہم لوگ کی یہ یہ پیل ہے گورنمنٹ سے کہ ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں اچھا ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے یہ کہ آپ نے جب جنوبی افریقہ میں وزٹ کی ہے تو آپ بغیر کوچ کے بغیر ڈاکٹر کے یہ بڑی ایک حیرت ہے یہ وہ مینیجر تھے وہ اسی وجہ سے نہیں جا سکے صرف فنڈ کی وجہ سے ہماری چوتھی بینتی مریم سویل اس نے بھی جانا تو اس کے انٹریس گی سب کچھ لیکن وہ بھی فنڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے یہ یہ رکابٹ ہے فنڈ کی وجہ سے جی جی فنڈ کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں پنجاب سورٹس بور نے میری ٹگٹس دے دی اور جو باقی کے ہماری بہت ایکسپنسی وہاں کے جو انٹری فیسز تھی وہ دولرز میں تھی دو ایونٹ ہوئے تھے ایک ایونٹ کے دولار ہم نے انٹری فیسز دی اس کے بعد ہم لوگ کے وہاں پر جو ہم لوگوں کے ایکوپمنٹس جو ہم لوگ نے کیٹ پہننی تھی وہ بھی ایپی ایف کی ایکروپ کیٹ تھی جو اس بی ڈی برینڈ کی اور وہ بہت زیادہ ایکسپنسیب تھی وہ ایک پلیر کی جو کیٹ تھی وہ 5-6 لیک کی بن رہی تھی اور وہ ایک بہت زیادہ ہنسوم اماؤنٹ تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے کوچھ مینیجر اور نہ ہی ہی چوتھی بہن جا سکی اور اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ خود جو ہمیں فرسٹ فیمل کوچھ ہوں تو کوچنگ کا بھی ایکسپیریننس ہمارے کوچھ نے ہمیں دیا ہے ایسے ٹوینکل کو بھی کوچنگ کا بھی ایکسپیریننس اپ ایرونی کا آلڈی ایلسی کو ٹریننگ کروا ہے شکر ہے خدا کا ہمارے کوچھ نے ہمیں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کوچنگ میں بھی ہمیں بہت زیادہ مطلب ہیلپ کی بھی ہے ہمیں نولیج اس چیز کا دیا ہے جو ہم لوگ آج اکیلے جا کے بھی پاکستان کا اور کرسچن کمیونیٹی کا نام روشن کری ہے ٹریننگ کرتے ہیں آپ کیا آپ کے پاس جم موجود ہے جیم میں کرتے ہیں آپ ٹریننگ کریں یا کیسے ٹریننگ کریں ابھی تک تو ہمارے پاس جو ٹریننگ ویسے تو پاور لفٹنگ کا پروپر ہمارے پاس وومن کا جیم نہیں موجود ہے ہم پنجابی انیویسٹی کے وہاں پر کرتے ہیں وہاں پر امینویل چیزیں ہوتی ہیں اور انٹرنیشنلی لیول کے مطابق وہ جیم نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ امینویل میں کرتے ہو وہاں پر پورا پوسچر چینج ہو جاتا ہے تو سکوٹ لگانے کا ڈیڈ کرنے کا بنچ پریس کا تو اسی لیے میں حکومت سے اور ہماری جتنے لوگ ہم مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں اچھے سے اچھے جیم پر وائٹ کر کے دیا جائے اور انٹرنیشنلی لیول کے مطابق ہم لوگ کو کیمپنگز دی جائیں ٹریننگ پر بھیجا جائے تاکہ جیسے ادرز پلیئرز جیسے پریکٹ ہو گیا ادرز کیمز ہے ان کو پرموڈ کیا جاتا ہے ان کو الگ الگ جگہ پر ٹریننگز کروائی جاتی ہیں تو اسی طرح ہم لوگ بھی آگے آنے والے وقت میں ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں مطلب پاکستان سے باہر بھیجا جائے ایک دو مہینے کی ٹریننگ کے لیے تاکہ ہم لوگ اور زیادہ ٹیکنیک سیکھ کر آئے اور اور زیادہ اچھی جو ہے اپنی پرفارمنس دے سکیں اچھا جس دن آپ یہاں سے ٹریول کر کے جنوبی افریقہ گئے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے جب ہم لوگ نے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم ہمارا یہ مومنٹ تھا کہ ہم لوگ نے امیگریشن سے نکلنا ہے ساؤتھ افریقہ پہنچنا ہے ایونٹ لڑنا ہے تو ہمارا یہ ایم تھا کہ ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے تو میڈل لینا ہے پر ہم لوگ نے اپنی کرسٹین کمیونیٹی کے لیے بھی اپنے آپ کو پروف کرنا ہے جیسے ہم لوگ کا ادھر ایونٹ سٹارٹ ہوتا تھا تو ہم لوگ بڑی بلند آواز کے ساتھ پلیٹ فرم سے جانے سے پہلے کہتے تھے ہالیلویا اور یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم لوگ اپنی جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی ہم لوگ اپنے جب ہیوی لپ چل رہی ہوتی ہے تو ہماری جو دوسرے دیکھنے والے ہمارے جو ساتھ لڑکیاں اور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کو اتنا یاد رکھتے ہیں کہ اپنے پھٹے پہ جانے سے پہلے اپنے ہالیلویا کا نارا لگاتی ہیں کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ آپ کا جتنے دن وہاں پہ وزید رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ بودھرہ ہو دلچسپ واقعہ تو ہاں جب ہم پاکستان سے گئے جہاں سے ساؤتھ افریقہ پہنچے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں ہمارے اتنے کرسٹین کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اتنے پاکستانی رہتے ہیں تو جیسے جیسے ہم لوگ ایونٹ کرتے تھے تو کسی پاکستانی کی آواز آتی تھی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی جب کومی طرح نہ ہوا تب بھی تو بہت اچھا لگا ہمارے ادھر جتنے بھی پاکستان اسوسییشن والے تھے انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہم لوگوں کو وہاں کے ایونٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے چچو چچی کے گھر رہے ہیں چچو اشر کے گھر رہے ہیں انہوں نے گھر جیسا محول دیا مسٹر اینڈ میسیز رزا تھی مسٹر اینڈ میسیز تاریخ تھے تو بہت اچھا لگا جب چرچز میں بھلا کر ساری کرسنس لوگوں نے بڑا ہم لوگوں کو اشائیہ دیا انفیکٹ ویرونی کا کی برتھڑے تھی 21 جولائی کو تو ویرونی کا ساوت افریقہ سے پاکستان آنے تک آٹھ دفعہ کیک کر چکی تھی تو بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو بڑا فیملی بلا محول ملا بلکل ایسا فیل نہیں ہوا کہ ہم لوگ پاکستان سے باہر ہیں شروع سے اند تک سالے پاکستانیوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور گھر جیسا محول دیا ہم لوگوں جب آپ ائر پورٹ پہ آئے ہیں واپس آئے ہیں جب کیسا آپ کو محول ملا بہت اچھا لگا مطلب ابھی کہ ہماری فلائٹ نروبی سے ڈیلیو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم رات میں پہنچے تو ہم لوگ جب پہنچے تو پورٹس منسٹر کی ٹیم تھی سی ایم پنجاب کی ٹیم تھی اور پرائیم منسٹر کی ٹیم تھی رانا مشہود صاحب کی ٹیم تھی انفیکٹ منسٹر ایڈوکیشن تھے اور اتنے لوگ تھے ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے جتنا پاکستان اور کرسٹین کمیونٹی تھی پوچھ تھی ہم لوگوں کو لینے آئے ہمیں بہت اچھا لگا سارا دیکھ کر اور میری ماما آئی ہمارے میرے نیفیوز لینے آئے تو بڑا اچھا لگا لیکن میں اس کے ساتھ ایٹ کرنا چاہوں گا یہ سارا کچھ جو تھا نہیں سارا پری پلانت ہے خدا کا خدا نے اس چیز کو کیا کہ جو میری کرسٹین بیٹیاں جائیں گی اور جا کے یہ میڈل لے کریں گا ہم لوگوں کو بھلا کس چیز کی خوشی ہے کہ کرسٹین کمیونٹی کی لڑکیاں اکثر ہمارے وہاں پر نیو چلتی تھی کہ مسیحی لڑکیاں گئی تو میں تو کہتی ہوں کہ سارا جلال خدا کو ہے کہ خدا کی وجہ سے خدا نہیں ہے سارا پلان کیا کہ کرسٹین کمیونٹی کے لڑکیاں جائیں گے اور وہ میڈل اور وہ سارا لیکھائیں گی اور دوسرا یہ تھا کہ ائرپورٹ پر یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا کون ہے آ رہے ہیں لوگ ہمیں ہار پر ناری ہیں بکے دے رہے ہیں بچے آ رہے ہیں آٹوگراف لے رہے ہیں اور بس میرے دل سے میں نے کہا خدایا تیرا شکر ہے کہ تُو نے اتنی بلیسنگ زی دی جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے جتنی خدا نے میں بلیسنگز دیتی ہیں آپ حکومت کو اور ہماری کرسٹین کمیونٹی کو کیا میسج ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں سب سے پہلے تو میں خدا ان کی بہت شکر گزاروں کہ جنہوں نے یہ ہمارے لئے موجزہ کیا اور آج ہم تینوں بہنوں نے پانچ پانچ گولڈ میڈل بین کیا اور میں حکومت کی بہت شکر گزاروں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ واملی بیلکم کیا دعاوں میں یاد رکھا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو کرسٹین کمیونٹی یا ان کے لئے ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم لوگ تینوں سسٹرز ہم لوگ جانے سے پہلے بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کے پاس اتنے ایکسپنیچر نہیں تھے کہ ہم لوگ یہ سارے اخراجات کر سکتے بٹھ حکومت نے ہمیں ٹکٹس پر وائٹ کی اور میرے والد صاحب نے بہت مشکل سے ہم لوگ کا یہ انٹی ڈوپنگ فیز اور سارے ہمارے ایکسپنیچر کی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہماری کرسٹین کمیونٹی بہت ہائی لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے بہت زیادہ اچھے ادارے ہیں ہم لوگ کے اگر وہ ایڈوکیشن پہ ورک کر رہے ہیں وہ چرچز بنا رہے ہیں اور جتنے بھی کام وہ کر رہے ہیں اگر وہ سپورٹس کو بھی پرموڈ کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ کی یہ ہسٹری ہے کہ ہم لوگ جب بھی ملک سے باہر گیا ہم لوگوں نے گولڈ میڈل ون کیا تو میں یہ سمجھ دیوں کہ ان کو ہماری سپورٹس پہ بھی ورک کرنا چاہیے اور ہم جیسے پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہم ملک اور قوم کا نام روشن کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت شکر گزاروں نیشنل ٹی وی کی انہوں نے آج ہمارے یہ پروگرم کیا اور کافی اچھا لگا ہم لوگ آج یہاں پر آکے thank you so much اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو کریشن یوت کی بچیاں ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو ہرڈلز کا سامنا ہم تینوں بہنوں نے اور میں نے کیا ہے ان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے میں نے ٹوینکل سوہیل کے نام سے کریشن اکیڈمی اپن کیا ہے اس میں وہ آئیں اور بچیاں ٹریننگ کر سکتی ہیں اور ساتھ ہم لوگوں کا سوہیل سسٹرز 4937 پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے آپ ہمیں وہاں اس اکاؤنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں فیس بک ٹک ٹوک یوٹیوب اور ادرز دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے تینوں بہنوں کی گفتگو سنی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنی مسیحی کون کا نام بھی روشن کی ہے اور جو ان کا میسیج ہے اگر ہم ان کے میسیج پہ عمل درامت کرنے تو اس طرح کی اور بھی پاور لفٹنگ بچیان اپنے اس گیم میں آ سکتی ہیں اور پاکستان کے نام ایک روشن کر سکتی ہیں اور ان کو جو ان کی پرابلم ہے جیسے کہ یہاں پہ جم نہیں ہے وہ خود سے یہ سارے کام کر رہی ہیں حکومتے وقت سے اپی لے کے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاں کہ اس گیم کو آگے بھڑا جائے اس کے ساتھ مجھے اور ایرم یکو کو اجازت دیجئے بے ایم سی موسیقی 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 موسیقی